اسلام علیکم ناظرین انفو ایز نولیج میں خوش آمدید آج ہم سواد کے بارے میں دلچسپ معلومات جانیں گے ناظرین سواد پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خا کے امالاکن ڈیویجن کا ایک زلہ ہے سن 2017 کے قومی مردم شماری کے مطابق 23 لاکھ 9,570 کی عبادی قصہ سواد صوبہ خیبر پختون خا کا پندروں وہاں سب سے بڑا زلہ ہے ناظرین زلہ سواد کا مرکز وادی سواد ہے جسے عام طور پر صرف سواد ہی کہا جاتا ہے جو دریائے سواد کے اردگرد ایک قدرتی جغرافیہی خطہ ہے ناظرین سواد کی عوست بلندی 3220 فٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ پاکستان کے باقی حصوں کے مقابل میں کافی ٹنڈا اور نم آب ہوا والا ہے سرسب جنگلات، ہرے بھرے الپائن کے میدانوں اور برخ پوش پہاروں کے ساتھ سواد پاکستان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے ناظرین بالائی سواد انچے پہاروں سے گرا ہوا ہے سواد کا گل رکبہ 5337 مربع کلومیٹر ہے انتظامی تقسیم کے لحاظ سے سواد مغرب میں پردیر، لویردیر، شمال میں گلگت بلتستان، مشرق اور جنوب مشرق میں کوہستان، بنیر، شانگلہ سے گرا ہوا ہے بنیر کی سابقہ تحصیل کو سن 1991 میں الگ زلح کا درجہ دیا گیا تھا ناظرین وادی سواد قدرتی پہاروں سے گری ہوئی ہے جو اس کے لئے قدرتی جغرافیہی حدود بناتی ہے دریائے سواد جس کا پانی 18000 سے 19000 فٹ لمبے ہندو کشن میں پیدا ہوتا ہے اس خطے کی لمبائی سے گزرتا ہے مرکزی علاقہ بہت سی زیلی وادیوں پر مشتمل ہے جیسے کہ کالان، بہرین، مطلان، اترور اور گبرال شامل ہیں ناظرین وادی سواد چاروں طرف سے پہاروں سے گری ہوئی ہے اور گلیشیرز اور گھاٹیوں سے جڑی ہوئی ہے پہاروں کی چوٹیوں کے اوپر مغری میں درائے پنچکورا کی وادی شمال میں وادی گلگیت اور مشرق میں دریائے سندھ کی گھاٹیاں ہیں جنوب میں نچلے درجہ کے پہاروں کے ساتھ وسیع وادی پشاور واقع ہے ناظرین زیلہ سواد کا سب سے شمالی علاقہ سواد، کوہستان کی اونچی وادیاں اور الپائن گھاز کا میدان ہے یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں متعدد گلیشیر اوشو کو پانی دیتے ہیں اور دریائے گبراہ جسے دریائے اترار بھی کہا جاتا ہے جو کلام میں سنگم بنتے ہیں اور اس کے بعد دریائے سواد بنتا ہے جو وادی سواد اور زیلہ کی ریر کی ہڈی ہے ناظرین سواد شہر مدین تک وادی کلام کی تنگ گھاٹیوں کے ساتھ گلے جنگلات کی خصوصیت رکھتا ہے وہاں سے نچلی وادی سواد کے وسیع یوسف زیمدانی علاقوں سے چکدرہ تک اکسساٹھ کلومیٹر تک دریائے آستہ آستہ گزرتا ہے ناظرین سواد کا موسم انتہائی تلچسپ ہے اس کے کوہستان کے علاقے میں پہار سال بھر برف سے ڈھکے رہتے ہیں خطے کے بالائی علاقے نسبتاً سرد ہیں اور سردیوں میں اکثر برخباری ہوتی رہتی ہے اس کا یوسف زیمدانی علاقوں میں نچلے حصوں میں خوشک گرم درجہ حرارت ہے جہاں موسم گرمہ کا درجہ حرارت 41 سنٹیگریر تک پہنچ سکتا ہے حالانکہ ان علاقوں میں کبھی کبھار برف بھی پڑتی ہے ناظرین سواد کے نچلے علاقوں میں خوشک جھاڑیاں جبکہ بالائی علاقوں میں زیادہ تر دیودار کے گھنے چنگلات ہیں ناظرین سواد کی تقریباً 38 فیصد معیشت کا دارمدار سیاحت پر جبکہ 31 فیصد زراعت پر ہے ناظرین اگر سواد کی زراعت کی بات کی جائے تو وہاں کے ایک گاؤں میں موتدل عابو ہوا ہونے کی وجہ سے سیب کی 18 اقسام پائی جاتی ہیں ناظرین یہاں پیدا ہونے والا سیب پاکستان میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی برامت کیا جاتا ہے اس کو سواد کا سیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناظرین سواد آڑو کی پیداوار کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے جو زیادہ تر وادی کے نیچے کے میدانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے یہ ملک میں آڑو کی پیداوار کا تقریباً 80 فیصد ہے ناظرین پاکستان کے بازاروں میں سواد پیٹ کے برانڈ کے نام سے اس کو فروخت کیا جاتا ہے اس کی سپلائی اپریل سے شروع ہوتی ہے اور ستمبر تک جاری رہتی ہے ناظرین سن 2017 کے مردم شماری کے مطابق زلہ کی آبادی 23,8,624 تھی جس میں 11,71,947 مرد اور 11,36,545 خواتین تھی دہی آبادی 16,12,803 جبکہ شہری آبادی 6,92,821 تھی دہی آبادی کی شرعہ 79,86 فیصد جبکہ شہری آبادی کی شرعہ 30,14 فیصد تھی ناظرین سوات میں زیادہ تر پشتون آباد ہیں جو آبادی کا 9,78 فیصد ہیں ناظرین یہاں پر دیکھر زبانیں بھی جیسے کہ ترالی اور کلامی بھی بولی جاتی ہے جو آبادی کا تقریباً 7,35 فیصد ہیں ناظرین سوات وادی کا سب سے بڑا قبیلہ یوسف زئی ہے جہاں پر زیادہ تر پشتو ہی بولی جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں بھی آگاہ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی